نمسکار آداب پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بے پناہ بجلی کٹوٹی سے تاجیروں کا کاروبار ہوا برباد اور ڈاکٹروں کی ٹریننگ کے لیے شینگر میں قائم ہوئی ہائی ٹیک لیب گلگت بلتستان میں نہ تو مقامی حکومت اور نہ ہی پاکستان کی حکومت عوام کے لیے کچھ کرتی ہوئی جان پڑتی ہے یہاں ترقیاتی کاموں کا صرف دکھاوا کیا جاتا ہے حقیقت میں کام نہیں کیے جاتے جو تھوڑا بہت پیسہ اس علاقے میں آتا بھی ہے وہ بھی بدنوانی کی بھیٹ چر جاتا ہے بدنوانی کے اس کھیل میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب ملے ہوئے ہیں خود وزیرعالہ خالد خرشیت پر رشوت لے کر ٹھیکے دینے اپنے چہیتوں کو نوازنے اور اکربہ پروری کے الزام ہیں بدنوانی کے چلتے پہلے سے پچھڑے گزر دیامر اور نگر جیسے زلے اور بھی پسمانہ ہو چلے ہیں اس وجہ سے وزیرعالہ کے خلاف بغاوت کا بگل بچ چکا ہے پیشے ریپورٹ بڑے بڑے وائدے کر اقتدار میں آئے اور پھر وزیرعالہ کی گرسی حاصل کرنے والے خالد خرشیت بدنوانوں کے سرگنہ ثابت ہو رہی ہیں گلگت بلتستان میں کون سا ٹھیکہ کسے ملنا ہے اس کے لیے کتنی رقم تیہ ہوگی اور کتنی رشوت لی جائے گی اس کا فیصلہ خود سی ایم آفیس میں ہوتا ہے خود وزیرعالہ خالد صاحب اس پورے قوایت پر پینی نظر بنائے رکھتی ہیں رشوت کے لیے کمیشن کے اس کھیل میں سب کا حصہ تیہ ہے چھوٹے بڑے سب ہی کو اس کے اہدے کے مطابق نوٹوں سے نوازا جاتا ہے اس لیے آج خود ان کی پارٹی میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کی بد بنوانی کے قصے خود انہی کے پارٹی کے لوگ اجاگر کر رہے ہیں نو کروڑ سے لے کر بارہ کروڑ روپیہ وفاق میں دے کر جو چیپ منیسٹر نومینٹ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے نظریہ کا نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک کاروباری ہو سکتا جس کا ایک زندہ مثال میں آپ کو دے دوں اور میڈیا سے میں یہ گزارش کروں گا یہ کوئی جوٹھی الزامات نہیں ہے باشا ڈیم کے اندر دیامر باشا ڈیم کے اندر جو کرپشن ہوا تھا جو ڈی سی کو لے کے آئے تھے وفاق سے وہ ان صاحبان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلے کھیپ میں ہی انہوں نے جو رشوت کے طور پر جو پیسے وفاق کو دیئے تھے وہ قسم نے پورے کی دوسرا عطابات لیک کے اندر جو ہوتل بن رہا ہے لاہور کی جو پاٹی کر رہیے مقامی کسٹیکشن لوگوں کے لیے بند ہے لیکن چیپ منیسٹر کے پارٹنر کا کام جاری ہے کروڑ روپیہ وہاں سے انہوں نے بٹھول لیا ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلکستان میں بد انوانی کوئی بڑا مدہ نہیں ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنا شور مچانے کے بابجوں کسی بھی بد انوانی کے ماملے کی جانچ نہیں کی گئی یا پھر ایسا اس لیے کیونکہ اس میں براہے راست عالی رہنمہ شامل ہیں اس لیے ان پر ہاتھ ڈالنے کی حمد کوئی نہیں جتا پا رہا اگر ایسا ہے تو پاکستان کے اکاؤنٹیبلیٹی بیورو کو اس ماملے میں ایکشن لینا چاہیے اور خالد فرشید کو نہ صرف وزیر اعلیٰ کے اہدے سے ہٹانا چاہیے بلکہ انہیں بد انوانی کے الزام میں جیل بھی بھیجنا چاہیے خان صاحب آپ کے پاس بڑے قابل ویل کوالفائیڈ لوگ ہیں جو چیپ منسٹر کے لیے حق دار تھے شروع سے پانچھے ہمارے کیمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو چیپ منسٹر بن سکتے ہیں جو پاٹی کو بھی زندہ رکھ سکتے ہیں عوام کو کوئی ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں کل الیکشن میں جب جائیں گے تو تھوڑی بہت جو عزت بچی ہے اس کو بھی یہ بحال کر سکتے ہیں تو فلپور اس شخص کو موتل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے دوبارہ اس کو پر کوئی رہنمائی کی یا دوبارہ کوئی چیز آپ نے تعریف کی ہے تو اس کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا ہوا ہے بد انوانی کی وجہ سے ترحی کی راہ بری طرح متاثر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی جو اب تک کنہی وجوہات کے چلتے چپکے اب کھل کر بد انوانی کا ذکر کر رہے ہیں بد انوانیوں کے چلتے ہی گلگت بلتستان جو پہلے سے ہی کافی پچھڑا ہے اور بھی بدترین صورت اختیار کر گیا ہے بنیادی سہولت کے لیے ترست عوام اور خستہ حال ناقص انتظامات آج پورے خطے کی پہچان بن چکے ہیں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سی ایم سب کل ملا کے اب بھی نوکری بچانے کی پیچھے لگے ہیں کوارڈینیٹرز کی ایک فوج برتی کی ہے ایک فوج ان کے پاس ابھی لائن میں لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اندر سے ہمیں یہ شکایتیں بھی مل رہی ہیں کہ ٹھیکوں کی جو سفارشیں لگ رہی ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے سب سے بڑا پروجیکٹ اب تک کا حالیہ وقت میں جب بھی گلگت بلتستان کے رہنماؤں سے ترقیاتی کاموں کے بارے میں چرچہ کی جاتی ہے تو ان کا کموں بیش ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جلد ہی سی پیٹ کی وجہ سے اس علاقے میں ترقی کی بیار بہے گی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سی پیٹ ترقی کے نام پر محض ایک دھوکہ ہے نہ تو یہاں سی پیٹ کے تحت نئے پروجیکٹ لگ رہے ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے سی پیٹ کو بڑھا چرہا کر اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ یہاں عوام کی زمین چھینی جا سکے اس پر قبضہ کیا جا سکے اس درمیان ہنگامہ رائے کے بیچ بیریسٹر کہے جانے والے وزیر اعلی خالد فرشید کے ڈگریوں کی بھی بھرپور چرچہ ہو رہی ہے اور انہیں فرضی کہا جا رہا ہے ہم اس کو ایمپورٹڈ بیریسٹر سمجھ کے ادھر ایک پڑھا لکھا اپنے علاقے کا درد رکھنے والا ایک بیٹا سمجھ کے ہم نے اس کو یہاں الیکشن میں جتا کہ وزیر اعلی بنانے میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کیا لیکن یہ اس کی بیریسٹری کی ڈگری تو چھوڑو اس کی الیل بی کی ڈگری بھی جالی لکھ لی اور ابھی ہمیں شک ہوا ہے کہ ایف ایسی اور میٹرک لیول پہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ ڈلیورنز میں کیوں نہ کام رہا گلگت بلتستان میں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے عوام کو ترقی کے نام پر بھوکھا ہی دیا ہے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی حکمران عوام سے کیا اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں اور پاکستانی حکمرانوں کی جی حضوری اور مفاد پرستی میں لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھرے ہی ترقی کر رہی ہو لیکن گلگت بلتستان پچھڑتا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں ایسا لگتا ہے کہ موجودہ وزیر آلہ کے اقتدار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے بارحال اب چلتے ہیں جمع کشمیر کی جانب یہاں کے مختلف دور دراز کے علاقوں میں عوام کو آلہ درجے کی میاری طبی سہولیات دستیاب کروانے کے لیے جمع کشمیر انتظامیاں پرزور طریقے سے کار فرما ہے اس کے لیے جہاں ایک جانب مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے الگ الگ طرح کے ٹریننگ لیبز قائم ہو رہے ہیں جیسے کی شینگر میں بھی ایک ہائی ٹیک لیب تیار کی گئی ہے کونسی ہے یہ لیب اور کیا خاصیت ہے اس کی آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں جمع کشمیر میں طبی شعبے کی بہتری کے لیے مسلسل مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ ڈائریکٹریٹ آف ہیلس سرویسز کشمیر کی وساطت سے ریناواری علاقے کے جیل این ایم یعنی جواہر لال نہرو میموریل اسپتال میں اینڈو لیپرو اسکوپک سکل لیپ کو قائم عمل میں لائیا گیا جو میڈیکل پروفیشنلز کی اینڈو سکوپک سرجکل سکل سکل سکو بہتر بنانے میں مددگار سابت ہو رہا ہے سکل سکی بها ہی سکوپک سر Bureau سکول بے ڈو سکوپک مجم手est بیرینی دوال ڈیو سکوپک ست کو تحمر میں جو در اینڈوک ن Angie ہم ہے موجودہ وقت میں شعبہ صحت میں ایک بڑی تبدیلی لانے پر زوڑ دیا جا رہا ہے ان دنوں مریضوں کے آپریشن میں اوپن سرجری کی بجائے انڈو اسکوپک سرجری کو زیادہ چلن میں لائے جا رہا ہے اس کے لیے لیب میں ہائی ٹیک ڈسپلی مونٹرز اور مشنریز لگائے گئے ہیں جن پر ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز بے حد باریک بینی سے سرجری کی مشک کر رہے ہیں ایسے میں ڈاکٹروں کو اپنی سرجکل اسکلز بہتر بنانے میں کافی مدر مل رہی ہے یہ جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم پیشنٹس کے ابڈومن میں یا باقی جنگوں پہ ڈال کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں تو اس سے جو عام طور سے ہماری جو آئے اور ہائی ہاتھوں کی کوارڈنیشن ہے وہ تھوڑی سی اچھی نہیں ہوتی ہے پہلے پہلے تو جب ہم اس پہ زیادہ زیادہ ٹائم دیں گے تو ہماری جو ہینڈ آئے کوارڈنیشن ہے اور ہماری جو نوٹنگ سکلز ہے جو اندر سوچر کرنا پڑتا ہے ہمیں وہ دیرے دیرے وہ اور زیادہ امپرو ہو جائے گا اور باقی سرجنس کو بھی اس سے کافی فائدہ ملے گا سری نگر میں قائم کی گئی لیپ کا سب سے زیادہ فائدہ میڈیکل کالیجن سے حالی میں پاس آؤٹ ہوئے نئے ڈاکٹروں کو ملنا تیمانا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مقامی ڈاکٹرز اس لیپ کی جدید مشینز پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے میں مصروف ہیں تاکہ مریضوں کے آپریشن کے دوران کسی بھی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے قابل غور ہے کہ طبی ماہرین اس انڈو اسکل لیپ کو وادی میں لوگوں کے علاج کے طریقہ کار میں ایک نئے دور کی شروعات قرار دے رہے ہیں اس سے تو کافی بینفٹ ملے گا اسپیشی فور در ڈاکٹرز جو نئے نئے ڈاکٹرز نکلتے ہیں آتے ہیں پھر جوائن کرتے ہیں ہمارے ہیل سرویسز میں تو دیو لگٹ گوڈ امونٹ آف ٹریننگ فارم دس ویٹ لیب دیو لگٹ ٹرینڈ ان کے سکلز بہت اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے سکلز اتنا ڈیولپ نہیں ہو آتا ان کی ہائنڈ آئی کوڈنیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور دیو لگٹ ہلڈ ویڈ ایک سکلز راہت سرینگر سمیت وادی کے مختلف طبیعی اداروں میں ایسی ہی جدید ترین لیب کو قائم کیا جانا تیہ کیا گیا ہے اس طریقے علاج میں لائی جا رہی تبدیلیوں سے مریضوں کو یقیناً مزید بہتر طبیعی سہولتیں فراہم ہوں گی موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کی تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر ڈاکٹر عصیم یوسف زہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلیشیل جھیل میں سہلاپ کا آنا گلگت بلتستان اور آس پاس کے علاقوں کے باشندگان کے لیے ایک اصلی خطرہ ہے پامی ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ گزر کی عشقومن وادی میں دو الگ الگ واقعات میں دو خواتین خلاق ہو گئی جمیل لاغری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے باشندے خاص طور سے گلیشیل پگھلنے کے خطرے سے دو چار ہیں محولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا بھر میں بیشتر گلیشیر سکڑ رہے ہیں لیکن موسم سے متعلق خرابی کے باعث کارا کورم کا پہاڑی سلسلہ انہی میں سے ایک ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے ڈپٹی کمیشنر گاندربل نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیفٹینین گورنر کے پرنسپل سیکریٹری نتیشور کمار نے بالٹال کا دورہ کیا اور شیعہ مرنات جی آترہ دوہزار بائیس کے زائرین کی سہولیت کے لیے کیے جا رہے ہیں اقدامات کا موقع پر جائز علیہ زندہ دل کشمی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بڑھ گام سے تعلق رکھنے والی زمرودہ بانو نیشنل چیمپینشپ کے لیے تیار ہیں انہوں نے نیشنل کیمپو چیمپینشپ کی سینئر کٹیگری پچپن کلو گرام میں تلائی تمگا جیتا احساس کشمی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیر پنجال درہ جسے پیر کی گلی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پہاڑی درہ اور سیاحتی مقام ہیں یہ کشمیر وادی کو مغل روڈ کے ذریعے رجوری اور پنچزلوں سے جوڑتا ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پرتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروائے جاتا ہے مقبوسہ جمع کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کارروائیوں کے دورہ گزرشتام آئی فرن میں تین کام عمر لڑکوں سمیت چھبیس کشمیریوں کو شہید کیا پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویزن چینل پی ٹی وی نے کشمیر میں بھارتی حفاظتی عملے کی کارروائیوں سے متعلق اپنی جھوٹی خبروں کی مہم کو بابرکت ماہ رمضان میں بھی بہت دستور جاری رکھا اب آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ ماہ وادی کے عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے بھارت کا حفاظتی عملہ ہمیشہ کی طرح مستعد نظر آیا اپریل میں بھارتی فوج نے پاکستان کے جانب سے کشمیر میں انتشار پھیلانے کے مقصد سے بھیجے گئے چھبیس دہشت گردوں کو مٹھ بھیڑ کی مختلف کارروائیوں میں ہلاک کیا اسے ہی لے کر پی ٹی وی پروپاگینڈا کرنے میں لگا ہے پاکستان کے حکومت اور وہاں کا ٹیلی ویزن میڈیا اپنے ناپاک منصوبوں کے ذریعے کشمیر کا ماحول بگارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے لیکن یہ بھارتی حفاظتی عملے کی چوکسی کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان اپنی کسی بھی چال میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے ناظرین بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ نے سال دوہزار اکیس کی ریپورٹ جاری کر دیئے ریپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی خلاف جسمانی تشدد، امتیازی سلوک، زبردستی نقل مکانی اور گائے زبا پر بہیمانہ طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ زوروں سے جاری ہے پاکستان کے پراویٹ نیوز چانل بول نیوز میں ایک خبر نشر کی گئی جس میں بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کے جھوٹ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سال دوہزار اکیس کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا امریکہ کی ایسی منمانی ریپورٹ اور ان کے بیان کو بھارت نے ہمیشہ ہی خارج کیا ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں پھینکتے اس ویڈیو میں دیکھئے پاکستان میں کس قدر انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کویٹا میں معذور افراد نے اپنی ساتھی کی رہائی کے لیے دھرنا دیا مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی اس دوران پولیس اہلکاروں نے سپیشل جج کے لیے راستہ کھلوانے کے لیے انہیں ہٹانا چاہا جب انہوں نے ہٹنے سے منع کر دیا تو پولیس نے معذور افراد کے ساتھ مار پیٹ کی لیکن بول ٹی وی کو اپنے ملک کی ایسی خبریں شاید دکھائی نہیں دیتی یا پھر وہ ان سے جان بوجھ کر آنکھیں موندے رہتا ہے ظلم و ستم کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور یہ بات پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر بلکل صحیح بیٹھتی ہے دراصل پاکستان نے یہاں کچھ پاور پروجیکٹ لگائے ہیں اور کچھ پر کام جاری ہے لیکن ان پروجیکٹ کی عوض میں نہ تو اس غلام کھٹے کو روائلٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور مالی امداد پیسے کی بات تو دور رہی انہیں اپنے ہی علاقے میں تعمیر پاور پروجیکٹ سے بجلی بھی نہیں ملتی ہر بیٹے دن کے ساتھ بجلی کٹوٹی کے وقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے لیکن سب سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے کاروباری طبقہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بجلی کٹوٹی اگر بلکل بند نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس کا وقت مقرر کیا جائے پیشے ریپورٹ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ان دنوں عوام کا ایک ہی دیرینہ مطالبہ ہے اور وہ ہے بجلی کے فراہمی یہاں ایک بار اگر بجلی کٹ جائے تو آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا صبح سے گئی لائٹ شام کو بھی آ سکتی ہے اور رات کو بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عوام کو دو یا تین روز بینہ بجلی کے بتانے پڑے جب عوام بجلی محکمے کے دفتر پر دریافت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں الٹے پاؤں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کیونکہ بجلی محکمے کے اہلکار شاید ہی کبھی دفتر آتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کٹوٹی سے حضب مخالف جماعتوں کو بیٹھے بٹھائے ایک مدہ مل گیا ہے لیکن ان کی مخالفت بھی صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہے یہاں بجلی بھلے ہی نہ آ رہی ہو لیکن بجلی کے بل خوب آ رہے ہیں مسلسل کٹوٹی اور بل میں اضافے کی وجہ سے یہاں تمام طرح کا کاروبار دم تو رہا ہے تمام طرح کاروباری عید میں وقت پر اپنا آرڈر پورا نہیں کر سکے کیونکہ بجلی نہ ہونے سے مشین نہیں چل سکی اس لیے انہیں خریداروں کی نارازگی چھیلنی پڑی دور دراز علاقوں کی تو بات ہی چھوڑیے یہاں تو نام نیہاں ترختی یافتہ میر پور میں بھی بجلی نہیں ہے اور نہ ہی دار الحکومت مزفر آباد میں یہاں کے لوگوں نے تو بجلی کا تصور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں کے افراد کے غصے کی اپنی اپنی وجہ ہے کسی کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو کسی کی تجارت کسی کو شدید گرمی میں پنکھے اور کولر کے بینا نیند نہیں آتی تو بہت سے لوگ اندھیرے میں گھر سے باہر قدم رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں دراصل مزفر آباد کا جو پاور گریڈ ہے اسے ہی ضرورت کی آدھی بجلی مل رہی ہے اس لیے آگے بھی شہر میں آدھی ادھوری بجلی ہی پہنچ رہی ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہر طرح سے بنیادی سہولت کا فقدان ہے چاہے طیبی شعبہ ہو یا تعلیمی محکمہ بات چاہے ٹوٹی پوٹی سڑکوں کی ہو یا پھر پینے کے پانی کی عوام کو کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ آج خطے کے عوام میں بغاوت کی آگ رہ رہ کر سلگ رہی ہے انہیں ہر چھوٹے بڑے مطالبے کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے افسروں کے آگے فریاد کرنی پڑتی ہے تب بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے موسم گرمہ کے دوران تو لگتا نہیں کہ اس خطے کو بجلی کی کٹوٹی سے راحت مل پائے گی اب ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں جمع کشمیر آج کے دور میں اتنی بڑی آبادی میں ہر کسی کو سرکاری نوکری دی جا سکے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے آج کا نوجوان نئے نئے ہنرڈیولپ کر کے روزگار کے مواقع بنا رہا ہے ان نوجوانوں کو مرکزی حکومت کی جانب سے ٹریننگ اور لون وغیرہ کی سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہے جو کی پنچ زلے میں بھی جاری ہے یہاں مرکزی حکومت کے منصوبوں کی جانکاری دے کر زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے جس سے کی وہ اپنا خود کا روزگار شروع کر سکیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں پیشے ریپورٹ ملک کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں کام ہو اس نیت اور حدف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت کوشا ہے اس سنت میں حکومت نے کئی سارے منصوبیں چلا رکھے ہیں انہی میں سے ایک ہے پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جینریشن پروگرام حکومت کا مقصد ہے کہ سیلف ایمپلائیمنٹ اسکیم کو جمہ کشمیر کے ہر زلے میں نافیز کیا جائے زلہ انڈسٹری سینٹر پنچ کا محکمہ حکومت کی پولیسیز کے پرموشن اور ان کے نفاظ کے لیے برقرفتاری سے کام کر رہا ہے اور اس کا بھرپور فائدہ یہاں کے نوجوانوں کو ہو رہا ہے بھارت سرکار کی ایک سکیم ہے جس کو ہمارے آنرابل پنائیمنٹسٹر صاحب نے بڑے زور شور سے جو ہے وہ ہر بار اس چیز پر زور دیا ہے کہ پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جینریشن پروگرام سکیم جو ہے سیلف ایمپلائیمنٹ سکیم جو بھارت سرکار کی ہے ہر ڈسٹک میں لاغو ہو اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے آنرابل ال جی صاحب ہیں انہوں نے بھی بار بار اس چیز پہ ریویو کیا آنرابل چیپ سیکریٹری صاحب ہیں ہمارے ڈریکٹر میں ہم ہیں جمعوں میں اور ڈسٹک میں ہمارے ڈسٹک ڈیویلمنٹ کمیشنر جناب اندرجی صاحب انہوں نے ہمیں سپیشلی ہدایت دی ہیں کہ اس سکیم میں جتنا بھی ہم لوگوں تک پہنچ کے ان کو لون کی فیسیلیٹی پروائیڈ کر سکیں وہ ہم کروائے پونچ اندسٹریز سینٹر سے وابستہ تمام تر اہلکار زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچ کر انہیں لون کی سہولت مہیا کروا رہے ہیں مینوفیکشنگ سیکٹر اور سرویسز شعبے کے لیے نوجوانوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے یہاں گزشتہ سال 148 نوجوانوں نے آسان شرائط پر سیلف ایمپلائیمنٹ سکیم کے تحت لون لیا تھا یہ لون مختلف بینکوں کے ذریعے نوجوانوں کو ملا اس لون میں حکومت کی جانب سے پندرہ فیصد سے لے کر پینتیس فیصد تک کی سبسیدی کی سہولت دی جا رہی ہے جب سے پردان منطری مودی جی ستہ میں آئے ہیں تب سے ینگ انٹرپرنیورز اور جتنے بھی چھوٹے ادھیوگے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی طرح کی سکیمیں نکالی جا رہی ہیں اسی کڑی میں جو پرائیمنیسٹر ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام ہے جس کے تحت جو یوہا ہے جو روزگار کو لے کر اپنے لیے اپنے اپورچنٹیس کی تلاش میں ہیں ان کو ترہ ترہ کی سکلز کے لیے ڈیویلپمنٹ کے لیے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے لون دیے جا رہے ہیں اور ان پر کافی زیارہ سپسیلیز دی جاری ہے جس سے جو یوہا برک ہے وہ اپنی جو روزی روٹی ہے اس کا حاصل بھی کر سکتا ہے اور یوہاں میں بھی اس کو لے کر کافی جو ہے اتصا ہے اور اس طرح کے پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی آئیں تاکہ یوہاں کو زیادہ زیادہ روزگار ملے پی ایم ای جی پی یعنی پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انزلے میں مقامی نوجوان منفرد طریقے کے کاروبار کر رہے ہیں جیسا کہ اسٹیل مولڈنگ فرنیچر بنانا ویلڈنگ اور ٹرنک میکنگ وغیرہ کوویڈ کی وبا کے بعد اب جب کے حالات معمول پر آ رہے ہیں تو یہاں اسمال اسکیل انڈسٹریز آہستہ آہستہ ٹریک پر لوٹ رہی ہیں اس خاص پروگرام میں سرویسز کے شعبے میں دس لاکھ روپے تک اور منفرد سیکٹر میں پچیس لاکھ روپے تک کا لون فراہم کرایا جا رہا ہے سٹیل منفرد کا بڑا زور ہے وڈن منفرد کا ہے اسی طرح سے نیٹنگ ٹیلرنگ کا ہے یہاں پہ سکسسفورن یونٹ آپ دیکھیں گے جو ٹیلرنگ کے ہیں بیکری میکنگ کا ہے یہاں پہ ایک یونیک یونٹ آپ دیکھیں گے جہاں پہ چپس بنتے ہیں ایپل کے اور یہ واحد ایک یونٹ ہے یہاں پہ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ٹائل میکنگ کا ہے سرف سیکٹر میں آپ دیکھیں گے جیسے آٹو موبائلز کی بڑی اچھی یونٹ چل رہی ہیں آپ جائیں دیکھیں یہ چندک میں ہیں یہاں اس کی بریج کے ساتھ بھی ہیں اور آگے جا کے بھی ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ جو ہے یہ ہماری سرکار کا ہمارے بھالا فرسران کا اور خاص کر یو ٹی گورنمنٹ کا اس پہ فوکس ہے مرکزی حکومت کا مشن ہے آتم نربھر بھارت اس مشن کے تحت بیروزگاری ختم کرنے کے لیے صرف لوگوں کو مختلف سنتی ایکائی لگانا ہی نہیں سکھایا جا رہا بلکہ جس نوجوان میں جو ہنر ہے اور جس شعبے میں اس نے ڈگری حاصل کی ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم اور تربیہ سے لے کر مالی امداد تک دستیاب کرائی جا رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ سب کو سرکاری نوکری نہیں دی جا سکتی لیکن ہر کسی کو اس قابل تو ضرور بنائے جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کا کام کر سکے بلکہ اور لوگوں کو بھی روزگار دے سکے اسی راہ پر مختلف محکمیں آگے بڑھ رہے ہیں جس کا فائدہ جمہ کشمیر کے سبی ازلہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ